شہباز گل ملزم شہباز گل نے بیان دیا ہے کہ انٹیویو کے دوران کوئی موبائل فون استعمال نہیں ہوا انٹیویو نوہ محرم الحرام کو ہوا جس دن موبائل نیٹورک کام نہیں کر رہے تھے انٹیویو لینڈ لائن کے ذریعے دیا تھا جو بنی گالا آفس میں لگا ہوا ہے فیصلے کے مطابق ایڈبوکیٹ جنرل کا کہنا ہے کہ ملزم شہباز گل نے گزشتہ دو روزہ جسمانی ریمانٹ میں اہم انکشفات کیے ہیں مکمل ٹرانسکرپٹ موبائل پر موجود ہے جو حاصل کرنا ضروری ہے عدالت کے تحریدی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزم شہباز گل کی وکلا نے بار بار جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی مخالفت کی ان کا کہنا تھا کہ پولیس تشدد کرنے کے لیے ملزم شہباز گل کا جسمانی ریمانٹ مانگ رہی ہے تحریدی فیصلے کے مطابق انٹیویو کے حوالے سے تفتیش مکمل ہے ملزم پہلے ہی اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کا موبائل ڈرائیور کے پاس ہے پولیس نے ڈرائیور اور اس کی فیملی کے خلاف مقدمہ پہلے سے درج کیا ہوا ہے موبائل حاصل کرنے کے لیے ملزم شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانٹ مانگنا درست نہیں عدالت کا اپنے تحریدی فیصلے میں کہنا ہے کہ ملزم شہباز گل نے بنی گالا آفس میں لینڈ لائن کے ذریعے انٹرویو دیا پولیس نے نیجی چینل سے انٹرویو کے نمبر کی تفصیلات حاصل نہیں کی پولیس ثبوت دینے میں ناکام رہی کہ ملزم نے انٹرویو کے لیے موبائل استعمال کیا موبائل فون حاصل کرنا ہے اس تفتیش میں درست نہیں تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزم شہباز گل سے مکمل تفتیش کے لیے 73 گھنٹے کافی تھے ملزم کے مزید جسمانی ریمانٹ کے صدا مسترد کی جاتی ہے پولیس نے نیجی چینل سے انٹرویو کے نمبر کی تفصیلات حاصل نہیں کی واضح رہے کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ این سیشن عدالت نے شہباز گل کے جسمانی ریمانٹ کی پولیس کی استعداد مسترد کرتے ہوئے انہیں جیڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے واضح رہے کہ شہباز گل کو چند روز قبل گرفتار کیا گیا تھا شہباز گل پر تھانہ بنی گالا میداروں کے خلاف بغاوت پر اقصاری کا مقدمہ درش ہے